جی ہاں دوستو حزباللہ نے اسرائیل کے لیے کھڑی کی سف سے بڑی مصیبت وشہ سجو نے بتایا اسرائیل کے لیے بلیک سنڈے اسرائیل کے گولانی برییڈ کے خلاف حزباللہ کا ڈرون آپریشن آخر کیوں ہے چرچہ میں پہلے جاسوسی ڈرون بھیج کر ٹارگیٹ ڈھونڈا پھر کر دیا حملہ کیا حزباللہ نے روسی ڈرون کا کیا تھا استعمال جانیں گے پورا ماملہ اس بیچ ترکی کا بڑا اعلان نیتن یہو اور ان کے گرہوں کے خلاف مسلم دیشوں کو ایک جوٹ ہونے کی ضرورت اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اتر کوریا کی بورڈر پر بڑی تیاری کیم جونگ نے سینہ کو تیار رہنے کا دیا آدیش ٹینشن میں امریکہ کا دوست دکھن کوریا تو دوستو سبھی خبریں آسان بھاشا میں ایک ایک کر کے وستار سے بتائیں گے تو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے تو بنا ٹائم لیتے ہوئے بات کرتے ہیں خبروں کی جی ہاں دوستو حال کی دنوں میں کچھ میڈیا ریپورٹوں اور ویشے سجوں نے گولانی برگیڈ کے مکشالے پر حزباللہ کے پرترود سینانیوں دوارہ کیے گئے ڈرون حملے کو کالا ربیوار یعنی بلیک سنڈے کا ہے لیورانی حزباللہ نے حال ہی میں ازیار کے خلاف ایک نئے سنگرش کی شروعات کی گھوشنا کی ہے سیما کے گاؤں میں زمینی جھرپے تیز ہونے کے ساتھ حزباللہ کی مسائل اور ڈرون ایکائیوں نے ازیار کے پرمخش شہروں جیسے ہائفا اککہ اور تلعبیب کو نشانہ بنایا جیرے اکٹوبر کو حزباللہ نے ازیاریوں کو چیتاونی دیتے ہوئے حیبرو بھاشا میں ایک بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ ازیاری ناغرکوں کو ملٹری بیس کے نزدیک سے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ اس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتے ہیں ہائفا میں گولانی بریگیٹ کے مکشیلے پر ہوئے حالیا ڈرون حملے کو حزباللہ کے اور سے ایک مہترپن جوابی کاروائی مانا جا رہا ہے اس حملے میں حزباللہ نے پہلے ہوحد نامے ایک جاسوسی ڈرون کا اپیوگ کر ٹارگیٹ پہچانا اور پھر آبابیل آتم گھاتی ڈرون کا اپیوگ کر حملے کو انجام دیا اس کے پرنام سوروپ کم سے کم چار ازیلی سینک مارے گئے اور ساتھ انیہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے اس حملے کے دوران اٹھاؤن ازیلی سینک بھی گھائل ہوئے وہیں ایک الگ میڈیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے حزباللہ نے جس ڈرون سے ازیل پر حملہ کیا اس کو روسی ڈرون بتایا جا رہا ہے ہتاحتوں کے معاملے میں یہ حملہ ازیل پر ہوئے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے روسی ڈرون کے حملے نے اسرائیل لبران جنگ میں روس کے انٹری کو ثابت کر دیا ہے اور اب ایران کے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ حزباللہ کے پاس روس کے ہتھیار بھی آ گئے ہیں حزباللہ کے اس حملے کو دکھن لبران میں اسرائیلی حملوں کا پرتی شود بتایا گیا ہے جس وقت یہ حملہ ہوا اس سمیں اسرائیلی سینک کے میز میں کھانا کھا رہے تھے اس حملے میں گھائل لوگوں کو قریب پچاس ایمبولینسے سے ساتھ اسپتالوں میں بھڑتی کرایا گیا ہے حملے کے بعد اس زیلی رکشہ بل آئیڈی ایف کے پروقتہ ڈینیل ہگاری نے سویکار کیا کہ حملے سے پہرے چیتاونی سیرن نہ بجنے کی وفلتہ کی جانچ کی جائے گی حزباللہ دورہ استعمال کیا گیا ڈرون کو اس زیلی رڈار سسٹم دورہ سمیں پر نہیں پکڑا جا سکا سہینے وشے سجوں کا ماننے ہے یہ ڈرون اتنی کم اوچائی پر اوڑ رہے تھے کہ زیلی ڈیفینس سسٹم انہیں لگاتار ٹریک نہیں کر پائی حالانکہ زیل دورہ پہلے کیا گیا حملوں میں حزباللہ کے کئی ورشت کمانڈروں کے موت ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود حزباللہ نے اپنے لڑائی کی چھمتہ کو بنایا رکھا اور نئے نترت کے ساتھ پرتیرود جائے رکھا 22 گھنٹوں کے بھیتر حزباللہ نے 13 اکٹوبر کو حزباللہ کے حملے میں کم سے کم 110 ازیلی ناغریکوں اور سینکوں کی موت ہوئے یا وہ گھائل ہوئے اس گھٹنا کو وشہ سجیوں نے کالا رویوار قرار دی ہے کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر حتہ ہتوں کی سنکھیا نے اس حملے کے بعد حزباللہ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ ہائفہ میں اس حملے سے کچھ بستیوں کے گھروں کا استعمال اپنے لئے کر رہی ہے دوستو یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسا ازیل دعویٰ کر رہے ہیں کہ حزباللہ عام لوگوں کے گھروں کو اپنے حملے کے لئے استعمال کر رہے ہیں حزباللہ کا کہنا ہے کہ ازیل کے آرمی جن عام گھروں کا استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے ٹارگیٹ پر ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ عام لوگ ازیل کے ملٹری ٹھکانے سے ہٹ جائے ڈور تلب ہے کہ ازیل نے لبران کے دکھنے حصوں پر حملہ کرنے کے لئے ایک زمینی افیان بھی شروع کیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کا مقصد سروچھا بحال کرنا ہے تاکہ ازیلی لوگ سروچھت اپنے گھر لوٹ سکے اس حملے میں سیما کے گاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ سنکت راشر کے شانتی سینہ کو ازیلی ہم انہوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ورطمان اسطحی کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا مہتر پھن ہوگا کہ کیا ہزیلی اللہ کے لگاتار حملے اسرائیل کو لبران کی سیما سے پیشے ہٹنے اور گازہ تتھا لبران میں ید ویرام کے لئے مضبور کریں گے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اس میں جیت کس کی ہوگی ہزیلی اللہ یا اسرائیل کی اپنی رائے کمنٹر سیکشن میں دیں وہیں دوسری اور مقابلہ کرنے کے لئے اسلامی دیشوں سے ایک جوٹ ہو کر قدم اٹھانے کی اپیل کی ہے یہ جانکاری انادرو ایجنسی نے دی ہے تیرے اکٹوبر کو جنیوہ میں انٹر پارلیمنٹری یونین کی ایک سو انچاسوی مہا سبحہ کے دوران کوٹ ڈیوائر کی راشی ایسیمبلی کی آدھیہکش آڈامہ وکٹوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ترک المسین فلسطنی علاقوں اور وائیپا کے چھتر میں ازیلی آکرمن کے کارن بگرتی ستھیتی پر چنتہ جتائی انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اور ان کے سمرتھک لبران سیریہ اور ایران میں سنگرش فیلانے کا کام کر رہے ہیں ترک المسین نے ازیلی حملوں کو پوری دنیا کے لئے ایک سمسیا بتایا انہوں نے چیتایا کہ اگر نیتن یاہو اور ان کے سمرتھکوں کو نہیں روکا گیا تو دنیا میں کسی اور ہنسک شکتی کو روک نہ اسمبہ ہو ہو جائے گا ترکی کے اسپیکر نے اسلامی دیشوں کے ایک جوٹ روخ اور ساموہی کاروائی کے آوشکتہ پر جوڑ دیا تاکہ ازیلی نیتیوں کا سامنا کیا جا سکے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جی ہاں دوستو اتر کوریا اور دکشن کوریا کی بیچ تناؤ ایک بار پھر بڑھ گیا اتر کوریا کے رکشا منترالے نے دکشن کوریا کی سیوہ کے پاس اپنی توپ کھانا ایکائیوں کو گولیواری کے لیے تیار رہنے کا آدیش دیا اتر کوریا کی سرکاری سماجر ایجنسی KCNA کے انسار 12 اکٹوبر کو کوریا پیپولز آرمی کے جنرل شٹاف نے اس آدیش کو جب اتر کوریا نے دکشن کوریا کے اوپر پیونگ یانگ کے ہوای چھتر میں ڈرون کے ذریعے پرچار پترک پہنچانے کا آروپ لگایا کوریا رکشا منترالے کے آدیش میں رویوار کو رات آٹھ بجے تک پوری طرح سے ید کائن طاقت کے ساتھ آٹھ توپ خانا برگیڈ کو گولیواری کرنے کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا تھا اس کے ساتھ ہی انیا اکائیوں کو اپنی نگرانی بڑھانے اور پوری طرح سے سترک رہنے کا نردیش دیا گیا تھا اس کے پہلے اتر کوریا نے دعویٰ کیا تھا کہ دکشن کوریا نے 3 اکٹوبر اور پچھلے علاقے میں ڈرون اڑھانا سینی حملہ مانا جائے سکتے پیون یانگ نے اسے ایک گمبیر سینی اکس بتایا تھا دکشن کوریا کے رکشہ منتری کیم یون ہیون نے شروع میں اتر کوریا کی آروپ کا خندن کیا تھا لیکن بعد میں دکشن کوریا کے سنوکت چیف آف نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اس بات کی پشت نہیں کر سکتی کہ اتر کوریا کی آروپ صحیح ہے یا نہیں اتر کوریا کی سینی نے پہلے گھوش نہ کی تھی کہ دکشن کوریا کے ساتھ دکشن سیما کو اس بند اور بلوک کرے گی اس بیچ سوموار کو دکشن کوریا نے کہا کہ اسے ایسے سنکیت ملے ہے کہ اتر کوریا اب اپیوگ میں نہیں لائے جا رہے انتر کوریا سرکوں کے اتر حصوں کو نش کرنے کی تیاری کر رہا ہے دکشن کوریا کی سینی سوموار کو کہا کہ وہ اتر کوریا میں دھوست کرنے کی تیاری پڑتی تو ہوتی ہے تو دوستو فیلحال کے لیے اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک نئی ریپورٹ کے ساتھ اس پر آپ کی کہ رہا ہے کمنٹ بوکس میں دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں